ملاد کرنا چھیڑ چھاڑ مقصد نہیں ہے خدا کا دین پہنچانا فرض ہے اس لیے ات کر رہا ہوں نہ کوئی مقابلہ کر رہا ہوں نہ کسی کو ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے نہ کوئی جیتنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں آج دبئی تھا ایک خط آیا اتنی بڑی محجد تھی ایسے ہی انشاءاللہ جلسہ تھا رحمد اللہ پرام ختم ہوا تو خط دیا اس خط میں چند سوال تھے آپ بھی سننے کسی اور کے دماغ میں یہ سوال ہو اس کا بھی دماغ مطمئن ہو جائے کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ کام اس کی اصلیت کیا ہے پہلا سوال رسول پاک کی بلادت کی خوشی اسے کہتے ہیں ملادن نبی اگر آپ کسی کو ہوگے نا نبی پاس سنم کی بیدائش کی خوشی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب کہیں ملادن نبی ایک دم وہ سوچتا ہی تو شرق ہے بیدت ہے آگے سے اس کا دماغ جو ہے وہ منفی سوچ میں بمتلا ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں نے کوششیں کر کے بڑی بڑی تقیریں کر کے یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ باتیں غور سے سوچنے ہیں خط آیا پہلا سوال تھا ملادن نبی حرام ہے یا جہز ہے آید نے کہا اس کو بلاو مولی صاحب آگئے پہلا عاجز کا سوال تھا آپ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں یا اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر بحث کرنا چاہتے ہیں میں ایک جملہ اس کے بارے میں نہیں کروں گا اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ جاؤ کہ نصدی کا سمجھائیں عاجز نے ارز کی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے کہتا ہے الحمدللہ میں تین بچوں کا باپ ہوں عاجز نے ارز کی دیٹے ہیں کے دیٹیاں کہ الحمدللہ دیٹے ہیں عاجز نے ارز کی جب یہ دیٹے پیدا ہوئے کسی نے آپ کو مبارک دی کہتا ہے دی میں نے کہا مبارک پر خوشی ہوئی کہتا ہے خوشی ہوئی کہ اگر کسی نے تس سے مٹھائی مانگی تو مٹھائی کھلائی کہا بالکل کھلائی عاجز کی خوشی سے کھلائی کہ تنگ ہو کے کھلائی دو گالیاں دے کے کھلائی کہتا ہے بڑی خوشی سے کھلائی میں ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا میرے بچوں سے اس کو بچی کی بدائش میں خوشی تھی اس خوشی میں اس کو شامل کرنا چاہتا تھا میں نے کہا پتہ نہیں تیرا بچہ بڑا ہو کے نمازی بنتا ہے کہ بے نمازی بنتا ہے سچا بنتا ہے کہ جھوٹا بنتا ہے باہیا بنتا ہے کہ بےہیا بنتا ہے نیکوکار بنتا ہے یا بدکار بنتا ہے تجھے تو خوشی ہوئی اور جس دوست کو خوشی ہوئی اس کو تنگیں مٹھائی کھلائی تجھے بھی خوشی ہوئی جو نبیوں کا امام آیا خدا کا حبیب آیا کوئی کہے مبارک نبی پاک کی ولادت کا دن آیا خوشخبری ہو نبی پاک کی ولادت اگڑی آئی تجھے دکھ ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے خدا کی قصوروں کے گھتے ہیں خوشی ہونی چاہیے کہا بتاؤں کس کو خوشی نہیں ہوتی حضر شمس الدین محمد بن ناصر زمانے کے محدث قرآن پاک مفسر فرماتے ہیں چار مقام پر شیطان نے سر میں مٹی ڈالی چیخہ رویا اور ایسا رویا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی اور اس کی یہ حضرت کب رویا زمانے کا محدث فرماتا ہے زمانے کا قرآن پاک کا مفسر فرماتا ہے چار مقام پر شیطان رویا پہلا فرماتے ہیں جب اللہ رب کریم نے اس کے گلے میں لانت کا تونگ ڈالا یہ رویا اور دوسرا جب ملندیوں سے اٹھا کر پستی میں پھینکا یہ رویا اور تیسرا جب رسیل پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو یہ رویا چوتھا جب اللہ کے رسول پر صورت فاتحہ نازل ہوئی یہ رویا کہتا میں سمجھ گیا یا 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 搭یونا جب اللہ بل ڈالی چھے 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 موسیقی